سلطان عماد الدین زنگی قسط نمبر نو جب سلطان محمود کو خبر ہوئی کہ خلیفہ بغداد نے اپنے سالار عفیف کو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک لشکر لے کر روانہ کیا ہے تب سلطان محمود نے اپنے تیز رفتار قاسد دوڑا کر عماد الدین زنگی کو مدد کے لئے بلایا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیفہ بغداد کا سالار اور عماد الدین زنگی کے درمیان ہوئے اس جنگ میں کون فتحیاب رہا جب دیویس نے سلطان محمود سے ایک لاکھ دینار کے بدلے میں محصول کی خکمرانی مانگی تو کیا سلطان اس پر راضی ہوئے عماد الدین زنگی کو کس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس دوران کس نے عماد الدین کی مدد کی تھی کیونکہ خلیفہ بغداد نے ایک بڑا لشکر لے کر عماد الدین زنگی کے علاقے پر حملہ کیا عماد الدین زنگی نے خلیفہ کے خلاف کونسی حکمت عملی اختیار کی جس سے خلیفہ کو مجبوراں بغداد واپس لوٹنا پڑا سلطان محمود کی بات مانتے ہوئے عماد الدین زنگی کو ان کی مدد کے لیے آنا پڑا اس لیے کہ اس کا علاقہ ایسی جگہ تھا اگر وہ انکار کرتا تو پھر چاروں طرف سے وہ اپنے دشمنوں میں گھر جاتا چنانچہ وہ لشکر لے کر آیا اور سلطان محمود کے کہنے پر قفیف سے ٹکرایا یہ ایک خونناک اور خوفناک جنگ تھی جس کے نتیجے میں عماد الدین زنگی کے ہاتھوں عفیف کو شکست ہوئی اور بھاگ کھڑا ہوا عفیف شکست کھا کر پھر خلیفہ بغداد کے پاس پہنچا لہٰذا شکست کا سن کر خلیفہ بغداد شہر میں گھس گیا اور شہر کے سارے دروازے اس نے بند کر لیے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بغداد کے لوگوں میں ایک اشتعال پیدا ہو گیا کہ مسلمان کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں دوسری طرف خلیفہ بغداد کو بڑا دکھ تھا کہ اس کے سالر عفیف کو عماد الدین زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اس نے اس شکست کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا تھا لشکر اس نے تیار کیا دریائی دجلہ پر پول بنانے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ پول کو عبور کر کے وہ آگے بڑھا دوسری طرف سلطان محمود کے بلانے پر عماد الدین زنگی اپنا لشکر لے کر آ تو گیا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان قوتیں آپس میں ٹکرائے لہٰذا اس موقع پر اس نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ایک بہترین قدم اٹھایا تھا اس نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائی اور خوشکی کو گھر لیا اس طرح اس نے خلیفہ بگداد اور سلطان محمود کے درمیان حائل ہوتے ہوئے ایک طرح سے ان کو ٹکرانے سے بچا لیا اس موقع پر اس کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمود اور خلیفہ بگداد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا اور کچھ سالاروں نے جس میں عماد الدین زنگی بھی شامل تھا بیچ میں پڑھ کر دونوں میں صلاح کرا دی اس طرح سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ پھر حمدان کی طرف چلا گیا لیکن خلیفہ بگداد کے دل میں یہ ناراضگی اور غصہ ضرور تھا کہ عماد الدین زنگی سلطان محمود کے مدد کے لیے کیوں آیا دوسری طرف دیبیس ایسا لالچی اور حریش شکش تھا اس نے جب دیکھا کہ سلطان سانجار کے پاس اس کی دان نہیں گل رہی تو جب سلطان محمود اور خلیفہ بگداد کے درمیان صلاح ہو گئے تو وہ بڑی تیزی سے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے گزارش کی کہ وہ خلیفہ بگداد سے اسے معافی دلا دے اور اسے کسی علاقے کی حاکمیت دلا دے سلطان محمود اس پر تیار ہو گیا دیبیس کو لے کر خلیفہ بگداد کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ بگداد سے گزارش کی کہ دیبیس کی گزشتہ کوتاہیوں اور گلتیوں کو معاف کر دیا جائے دیبیس اس سے پہلے حلہ شہر کا حاکم ہوا کرتا تھا جب دیبیس خلیفہ بگداد کی خدمت میں حاضر ہوا تو خلیفہ بگداد نے سلطان محمود سے کہا کہ میں اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اسے حلہ کے بجائے کسی اور شہر کا حاکم اور والی مقرر کر دیا جائے اس موقع پر دیبیس نے پھر ایاری اور مکاری سے کام لیا اس نے سلطان محمود کو ایک لاکھ دینار کی قصیر رقم پیش کی اور سلطان محمود سے کہا یہ آپ کے خدمت میں میری طرف سے تحفہ اور نظرانہ ہے اور اس کے بدلے آپ مجھے موصل کی حکمرانی لے دیں موصل پر اس وقت عماد الدین زنگی حکمران تھا اس وقت وہ بھی اسی علاقے میں موجود تھا اسے جب ان حالات کے خبر ہوئی تو وہ بھی اس سلسلے میں سلطان محمود سے ملا اس طرح اس ملاقات سے دیبیس کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی حالات کی بدقسمتی کے سلطان محمود واپس مڑا حمدان کا رکھ کیا دیبیس اس کے ساتھ تھا حمدان پہنچ کر سلطان محمود بیمار ہوا اور اسی بیماری سے فوت ہو گیا اس کے وفات پانے پر دیبیس پھر ایاری اور دھوکے دہی پر اتر آیا ایک بار پھر سلطان سانجار کے پاس بھاگ گیا اور اسے اکسانے لگا کہ اس کا بھتیجہ سلطان محمود چونکے انتقال کر چکا ہے لہٰذا اس کے علاقوں پر حکمرانی کرنے کا اسے حق حاصل ہے ادھر سلطان محمود کے بعد حمدان میں اس کا بیٹا سلطان دعوت تخت نشین ہوا سلطان محمود کے وفات سے حالات پھر خراب ہو گئے اور اس کے بھائی اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگے ان میں سب سے آگے اس کا بھائی ملک مسعود تھا جب ملک مسعود سلطان محمود کے بیٹے کے علاقوں کی طرف بڑا تو دعوت نے اپنے چھوٹے بھائی سلجوک کو مسعود کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ کیا ساتھ ہی سلجوک اور دعوت دونوں بھائیوں نے خلیفہ بغداد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس موقع پر ملک مسعود نے خیال کیا کہ اب جبکہ خلیفہ بغداد بھی اس کے خلاف ہے سلجوک اور دعوت دونوں بھائی بھی اس کے خلاف ایک خاصا لشکر تیار کر چکے ہیں تب اس نے اپنی مدد کے لئے عماد الدین زنگی کو اپنے ساتھ ملا لیا عماد الدین زنگی بیچارے کیا نہ کرتے وہ اس خانہ جنگی میں علجنے پر مجبور تھے چونکہ اس کا علاقہ اس جگہ پر تھا جہاں چاروں طرف خانہ جنگی ہو رہی تھی اور اگر وہ اس میں حصہ نہ لیتا تو اسے موصول کی حکمرانی سے بھی محروم ہو جانا پڑتا بہرحال عماد الدین لشکر لے کر نکلا دریائی دجلہ کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں ملک مسعود کو شکست کا سامنا کرنا پڑا عماد الدین زنگی چونکے نہ چاہتے ہوئے بھی ملک مسعود کا ساتھ دے رہا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ شکست کے آثار صاف ہو گئے ہیں تب وہ اپنے لشکر کو لے کر موصول کی طرف بھاگا لیکن خلیفہ بغداد اور ملک سلجو کے ایک لشکر نے اس کا تعقوب کیا یہی وہ موقع تھا جب عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتا ہوا تکریت شہر کے قریب آیا جس کا حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب تھا یہی وہ موقع تھا جب نجم الدین ایوب نے دریا کو پار کرنے کے لئے سلطان عماد الدین زنگی کو کشتیا محیہ کرنے کی پاداش میں جب خلیفہ کی طرف سے نجم الدین ایوب کو تکریت کی حاکمیت سے برخواست کر دیا گیا تب نجم الدین ایوب نے موصول کا رخ کیا سلطان عماد الدین زنگی کے خدمت میں حاضر ہوا جس نے اس کی قدردانی کی جس کی وجہ سے خود اس نے اس کے بھائی شیر کو اور بیٹے صلاح الدین نے آنے والے دور میں خوب ترقی کی سلجو کی شہزادوں کی اس خانہ جنگی نے عالم اسلام کی حالت عجیب سکر دی تھی ہر کوئی دوسرے کے علاقوں پر حملہ ور ہونا اپنا حق خیال کرنے لگا تھا پرانے لوگوں میں صرف سلطان سانجر ایسا تھا جو ابھی تک زندہ تھا باقی سب علاقوں پر اس کے بھتیجے خکمرانی کر رہے تھے سلطان سانجر ایک سنجیدہ انسان تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں اس طرح کی خانہ جنگی رہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان سانجر اپنے لشکر کے ساتھ خوراسان سے نکلا وہ چاہتا تھا کہ حالات پر گرفت کر کے عالم اسلام کے اس خانہ جنگی کو ختم کرے اسی دوران خلیفہ مسترشد نے ایک اور انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ایک لڑائی میں چونکہ عماد الدین زنگی نے اس کے لشکر کو سکست دی تھی لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور عماد الدین زنگی سے انتقام لینے کے لیے موصل کا رکھ کیا عماد الدین زنگی کے مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے انہوں نے صورتحال سے عماد الدین زنگی کو آگاہ کیا اور یہ بھی اطلاع کر دی کہ جس قدر لشکر عماد الدین زنگی کے پاس موجود ہے اس سے کئی گناہ بڑا لشکر خلیفہ بگداد لے کر موصل پر حملہ ورخونے کے لیے آ رہا ہے ان حالات نے سلطان عماد الدین زنگی کو بڑا پریشان کیا وہ خانہ جنگی سے جتنی جان چھوڑانا چاہتا تھا حالات اسے اتنا ہی اندر گسٹ رہے تھے وہ چاہتا تھا کہ یوروپ اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ واپس لے سلیبیوں کے خلاف حرکت میں آئے لیکن عالم اسلام کی خانہ جنگی اسے وہ نہیں کرنے دے رہی تھی جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اب جس وقت خلیفہ بگداد نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ موصل کا رخ کیا تو اس موقع پر عماد الدین زنگی نے بڑی دانشمت دی اور فراست کا مظاہرہ کیا جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اس نے اس کے دو حصے کر دیئے ایک حصہ اس نے اپنے سالار نصر الدین کی سرکردگی میں دیا اور اسے شہر کے اندر قیام کرنے کا حکمہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ جب خلیفہ بگداد حملہ ور ہو تو وہ شہر کے اندر رہ کر اس کی مدافیت کرے باقی حصے کے ساتھ وہ شہر سے باہر نکل جائے گا اور باہر ہی باہر رہتے ہوئے خلیفہ بگداد پر حملہ ور ہوگا اور کبھی اس پر شبخون مارے گا تاکہ اسے بگداد واپس جانے پر مجبور کرتے اس موقع پر عماد الدین زنگی کی خوش کشمتی کے سلطان سانجھر بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر آن نکلا اب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ عماد الدین زنگی سلطان سانجھر کے پاس جلا گیا اور صورتحال سے اسے آگاہ کیا اتنی دیر تک خلیفہ بگداد نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر موصل شہر کا محاصرہ کر لیا سلطان سانجھر کو خلیفہ بگداد کی طرف سے یہ حرکت بلکل پسند نہ آئی اوبازات خود تو خلیفہ کے خلاف حرکت میں نہ آیا لیکن عماد الدین کو اپنے پاس رکھا اور اس کی مدد بھی کی جس کی وجہ سے عماد الدین زنگی نے باہر سے حملہور ہوتے ہوئے خلیفہ بگداد کے لشکر کی مکمل طور پر ناکا بندی کرتی سلطان سانجھر کے کہنے پر عماد الدین زنگی نے یہ ناکا بندی ایسی خوشیاری ایسی سختی سے کی کہ خلیفہ بگداد کے پاس رسد اور دوسرا ضروریت کا سامان پہنچنا ختم ہو گیا بگداد سے اس کا رابطہ اور اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا جس کی وجہ سے خلیفہ بگداد کے لشکر کو نہ صرف خوراک بلکہ دوسری اشیاء کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑا اس صورتحال نے خلیفہ بگداد کو پریشان کر دیا اس موقع پر عماد الدین زنگی چاہتا تو بار بار خلیفہ بگداد کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے اس کے لشکر کا خاتمہ کر سکتا تھا لیکن عماد الدین زنگی نے ایسا نہیں کیا وہ ناحق مسلمانوں کا خون نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا کسی نہ کسی طرح خلیفہ بگداد کو واپس جانے پر مجبور کرتے اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی رہا جب اس نے چاروں طرف سے خلیفہ بگداد کے لشکر کی ناکہ بندی کر دی انہیں کہیں سے بھی کوئی چیز حاصل نہ کرنے دی تب خلیفہ بگداد کے لشکر میں قہد برپا ہو گیا اور قہد کی اس حالات سے پریشان ہو کر خلیفہ بگداد اپنے لشکر کے ساتھ موصول کا محاصرات ترک کر کے بگداد کی طرف چلا گیا عالم اسلام کے یہی حالات تھے یہی وہ خانہ جنگیاں تھی جن کی وجہ سے دس سال تک یعنی اثارب اور حارم کو فتح کرنے کے بعد عماد الدین زنگی کو عالم اسلام کی اندرونی لڑائیوں اور خانہ جنگیوں میں حصہ لینا پڑا اور وہ صلیبیوں پر حملہ ور نہ ہو سکا اب جبکہ خلیفہ بگداد موصول کا محاصرہ ترک کر کے بگداد کی طرف چلا گیا اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ خوتہ دکھائی دیا تب سلطان سانجار بھی کسی قدر مطمئن ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ خوراسان چلا گیا جبکہ عماد الدین زنگی موصول آ کر پھر اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا بڑی تیزی سے اپنے لشکر کی تعداد بھی بڑھانے لگا اب اس نے پھر ارادہ کر لیا تھا کہ خانہ جنگیوں سے جان چھوٹنے کے بعد ایک بار پھر وہ پہلے کی طرح صلیبیوں پر ضرب لگائے گا